ہم مسلمانوں کا ایک خاص معاملہ ہے کہ ہم نیک عامال کے سلسلے میں اکثر و بیچتر اللہ ماشا عبا یہ سمجھتے ہیں کہ نماز روزہ چند عامال کو ہم نیک عامال سمجھتے ہیں مسجد بنایا بھائی بڑا نیک کام کیا ہے نماز پڑھنے جارہا بھائی بڑا نیک کام کرنا ہے قرآن پڑھ رہا ہے دیکھی کر رہا ہے لیکن جو دنیانی اور سماجی کام ہے جسے مسلم کے علاوہ غیر مسلم پر دیکھتا ہے جو مسجدوں میں نہیں آتا جو ہمارے دروس میں نہیں بیٹھتا وہ دوسرے کاموں کو نیکی سمجھتا اور ان کو ہم نے نیکی سمجھائی ہمارے عامال یہی ہے اس عنوان کے منتخل کرنے کا شاید مقصد بھی یہی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ مسجدوں کے قیام نماز کے قیام قرآن کی تلاوت حج اور روزہ زکاة کے علاوہ بھی نہیں کیا صرف کتنی ہی چیزیں نہیں کیا جو پانچ پیلرز ہم کو دیئے گئے ہیں پانچ ستون دیئے گئے ہیں صرف اتنی ہی نے کیا نہیں ہے یہ تو ستون ہے ان کی آنائش و ذیبائش کے لیے اور بھی عامال وہ سارے عامال جب ہم کریں گے تو جا کر کے ہم مکمل طور پر مسلمان اب کہیں گے بیرخین کلمہ پڑھ لیا ہم مسلمان ہو گئے بالکل صحیح بات لیکن اس کے کچھ تقاضے بھی تو ہیں ان سارے تقاضوں کی تکمیل کا نامی مان اور اسی لئے کہا گے یہ ساری چیزیں جو اللہ اور اس کے رسول نے جنہی چیزوں کو بھی کہا وہ سب نیک ہیں اور سب کو نیک ہی تصور کر کے کیا جائے یہ اور بات ہے کیونکہ درجات چھوٹے بڑے ہیں اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ نورانی ہے امام کے ستر سے زائد یا سات سے زائد شعبیں ہیں درجات ہیں سب سے بلند درجات سب سے بلند درجات یہ نیکیوں کے درجات اور اس کا سب سے چھوٹا راستے سے خراب چیز کو ہٹا لینا ہے اب اس کے درجات ہوں گئے ایک اور ساتھوں چھوٹے دیجئے تو آپ درجات ہوں گئے وہ کیا ہے وہ ہی یہ سب نیکی ہے یہ کو ہم نہیں جانتے دیل سب ہی نیکی ہے